اسلام علیکم خوش آمدید آپ سب ہی کا ایک بار پھر سے اور میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے خدمت میں اور امید کر دی ہوں آپ لوگ سب اپنے گھروں میں خیر سے ہوں گے تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے سوپر ہیلتی سوپر ٹیسٹی گوند کے لڈو ڈرائی فروٹس کے لڈو اور یہ ہے صحت کا خزانہ اگر آپ نے پورے دن میں ایک لڈو کو کھا لیا تو آپ کو اتنا انرجیٹک فیل ہوگا اور آپ کو اتنا اچھا محسوس ہوگا اور آپ کی شریر میں جو بھی کمزوری ہے جو بھی بیماری ہے تھکان سر درد کمر درد گھٹنوں کا درد جوڑوں کا درد ہر طریقے کے دردوں سے اگدم نجات ملنے والی ہے آپ کو اگر آپ یہ لڈو کھائیں گے کیونکہ اس میں گوند بھی پڑا ہے جو کہ ہمارے ہڈیوں کو مضبوطی دیتا ہے ہمارے جوڑوں کو مضبوطی دیتا ہے اور اس میں ہر پرکار کے ڈرائی فروٹس کا میں نے یوز کیا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہونے والے ہیں اور جو پرگننٹ لیڈیز ہیں وہ ان کو ضرور کھائیں یا پرگننسی کے بعد ڈیلیوری کے بعد ان کو کھائیں ان کو ضرور فائدہ ملنے والا ہے تو جس کے لئے میں نے سبھی ڈرائی فروٹس کو کٹ کر لیا ہے میں نے کاجو بادام پستہ اکھروٹ ان سب کو لے لیا ہے آپ چاہیں تو اسے کاجو اور بادام میں بھی بنا سکتے ہیں اور ادھر میں نے لیا ہے مغز جس میں ہیں پمکن سیٹس میلن سیٹس وارٹر میلن سیٹس اور یہ ہیں کچھ انجیر اور یہ ہیں کشمش اور ادھر ہیں چھوارے چھوارے اکثر ہمارے گھروں میں رہ جاتے ہیں اور یہ ہیں گوند سو گرام گوند ہے یہ چھوارے اکثر ہمارے گھروں میں رہ جاتے ہیں یوز نہیں ہو پاتے تو میں نے ان لڈو میں چھواروں کا بھی یوز کیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اب ان سبھی ڈرائی فروٹس کو ہمیں بہت ہی کم گھی میں بہت ہی کم گھی میں ہمیں ان کو روزٹ کر لینا ہے تو آپ دیکھیں گے کتنا کم گھی میں ہم اس کو بنائیں گے اور ہمیں اس کو اتنا روست کرنا ہے کہ جتنے کی اچھی سی خوشبو دینے لگے لیکن ہمیں دھیان دینا ہے جلنے نہ پائے روست کرنے سے ان کی شیلپ لائپ بڑھ جاتی ہے اور ان میں اچھا ایک ٹیسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے اور ان کی جو لائپ ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم ایڈ کر دیں گے بادام، کاجو اور یہ پشتا اور اکھ روٹ کو یہ میں نے تقریباً ایک کپ بادام لیا ہے آدھا کپ کاجو ہوں گے اور آدھا کپ اکھ روٹ ہوں گے اور آدھا کپ پستا ہوں گے تو ان سبھی کو بڑھیا کر کے روست کر لیجئے تو یہ لڈو اتنے فائدے مند ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ صحت کا بھرپور خزانہ ہے آپ کا جو بھی پرانا درد بہن کر درد ایک دم چھوم منتر ہونے والا ہے ان لڈووں کو کھا کر تو دیکھیں یہ روست ہو چکا ہے اب ہم روست کرتے دیکھیں کتنا کم صرف ایک چمچ میں نے گھی ڈالا ہے اور اس میں کشمش چھوارے ایڈ کر دے رہی ہوں پہلے تو کشمش اور چھواروں کو فرائی کر لیں گے تھوڑا سا سوٹے کر لیں گے کشمش کو ایک دم نہیں پھولانا ہے بس ان کو تھوڑا سا سوٹے کر لینا ہے تو دیکھیں جب یہ ان میں خوشبو کانے لگے تو اسے بھی ایک پلیٹ میں الگ سے نکال لیجئے اب اس کے بعد جو مغز تھی نا اس کو ہم ڈال دیں گے کیونکہ مغز جلدی مطلب کلر چینج کرنے لگتی ہے تو ہمیں اسے جلدی جلدی ہلا کر اس کو اوپر نیچے کر کے مکس کریے کیونکہ اس میں جو بیج ہوتے ہیں وہ جلدی سے کلر چینج کرنے لگتے ہیں جلنے نہ پائیں جلنے لگ جاتے ہیں تو ہٹیا سے اس کو بھی فرائی کر کے فٹا فٹ اس کو بھی نکال لیجئے سی پلیٹ میں انجیر کو ہم فرائی نہیں کریں گے اس کو ہم ایسے ہی رکھیں گے انجیر بلکل اوپشنل ہے اور کیونکہ اس میں اور یہ میں مکھانے فرائی کر لیتی ہوں جب تک یہ کرسپی نہ ہو جائے انجیر بلکل اوپشنل ہے کیونکہ میرے پاس اویلیبل تھی تو میں ڈال دی کیونکہ میں سوچی کہ ہر ایک چیز میرے پاس جو بھی اویلیبل تھا میں نے وہ سب ایڈ کیا ہے کیونکہ میں نے اس کو ایک دم فل پیکج جوالہ بنایا جس میں ہر طرح کا ڈرائی فروٹ اور ہر چیز اویلیبل ہو جس سے ہر طرح کی جو ہمارے شریر میں جو بھی کمیاں رہ جاتی ہیں وہ سب پوری ہو جائے لیکن بلکل اوپشنل ہے آپ جو ڈرائی فروٹ پسند کرتے ہیں آپ اس کو ایڈ کریے اور اگر آپ جو نہیں ڈالنا چاہتے ہیں اس کو مت ایڈ کریے کوئی بھی چیز اس میں سے آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ نہیں ایڈ کریے اور اب ہم گوند کو فرائی کریں گے گوند کو ہمیں ہلکی آنچ پہ فرائی کرنا ہے کیونکہ اگر ہم تیز آنچ کر دیں گے تو وہ باہر سے جل جائے گا پر اندر سے نہیں پک پائے گا اندر سے وہ اس میں گانٹ جیسی رہ جائے گی تو اس لئے گوند کو ایک دم چلاتے ہوئے اوپر نیچے کرتے ہوئے بڑیا کر کے فرائی کرنا ہے جب تک یہ پورا نہ پھول جائے اور اس کو آپ ایک جب آپ کو فرائی ہو جائے گا تب اس کو آپ ہاتھ سے دبا کے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹ رہا ہے کہ نہیں تو دیکھیں گوند تو بلکل فرائی ہو چکا ہے کتنا بڑیا کر کے پورا پھول چکا ہے کیونکہ ہم نے اس کو ایک دم ہلکی آنچ پہ فرائی کیا ہے اور اسی طریقے سے ہم کو اور بھی جتنا بھی گوند ہے وہ سب فرائی کر لینا ہے تو فرائی ہو چکا ہے تو گوند کو بھی نکال لیتے ہیں ایک الگ برطن میں گوند کو ہم ایک الگ برطن میں نکال لیں گے تاکہ ہمیں اسی میں ہی گوند کو کرش کر لیں گے اور اب میں فرائی کرتی ہوں ناریل جو ناریل میں نے گھس لیا تھا یہ ایک بھر کے کپ ناریل ہے اس کو میں نے گریٹ کر لیا تھا وہ جو ناریل آتے ہیں مارکٹ میں تو وہی والا اس کو گریٹ کر لیا تھا یہ اس کے چھلکے کے ساتھ ہی گریٹ کیا ہے اس کا چھلکہ نہیں نکالا ہے کیونکہ اس سے پتا نہیں چلتا ہے جب گریٹ کر لیتے ہیں تو اس کا چھلکہ اتنا زیادہ معلوم نہیں دیتا ہے تو اس کو بھی ایک خوشبو آنے تک اس کو فرائی کر لیں گے ہاں اس میں میں نے گھی ایٹ نہیں کیا ہے یہ ویداؤڈ گھی ہی میں نے روست کیا ہے کیونکہ اس میں اپنا ایک تیل ہوتا ہے اور ادھر میں نے لیا ہے تھوڑی سی الائچی اور دخنی مرچ یہ سفید مرچ ہوتی ہے یہ آنکھوں کے لئے بہت فائدے مند ہوتی ہے یہ آنکھوں کی روشنی تیز کرتی ہے اور ادھر میں نے لیا ہے دھائی سو گرام گھڑ ہے تو گھڑ کو تھوڑے تھوڑے چھوٹے ٹکڑوں میں پہلے کر لیں گے تاکہ اس کو فرائی کرنے میں آسانی رہے گی اور ڈالا ہے دو چمچ گھی اور اس میں گھڑ اپنا ڈال دیا ہے اور گھڑ کو تھوڑا سا چلا لیں گے اگر بڑے پیسز ہوتے ہیں تو دیر لگتی ہے تھوڑا میلٹ ہونے میں اور اس پائنٹ پر ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی دو ٹیبل اسپون پانی تقریبا میں نے ڈال دیا ہے تاکہ گھڑ آرام سے میلٹ ہو جائے گا اور چپا زیادہ نہیں رہے گا تو بس گھڑ کو ہمیں پگلا لینا ہے پوری طریقے سے جب اس میں بوائلز آنے لگ جائے تب ہمیں گیس کی فلیم کو آف کر دینا ہے بڑیا کر کے ہم نے گھڑ پگلا لیا ہے اب اس میں بوائلز آ چکے ہیں پوری طریقے سے تو اب کیا کرنا ہے بس فلیم آف کر دینا ہے دیکھئے یہ پورا ہمارا گوند کتنا پھول کے زبردست ہو چکا ہے تو اس کو دیکھیں میں پھوڑ کر دکھاتی ہوں میں امام دستے کی موسلی سے آپ کو پھوڑ کر دکھا رہی ہوں اور ہم چاہیں تو ایک پیالی کی مدد سے بھی پھوڑ سکتے ہیں تو دیکھئے سبھی گوند کو میں نے پیالی کی ہیلپ سے پھوڑ لیا ہے کیونکہ پیالی کا سرفیس تھوڑا چونہ ہے تو جلدی سے آرام سے اکرش ہو گئے اور بس ہمیں اس کو بس ہلکا سا دردرا رکھنا ہے تو سبھی گوند کو کر چکے ہیں اور اب چلیے پرات کی طرف چلتے ہیں جس میں سبھی اکھٹا کرتے ہیں مکسچر تو سب سے پہلے ڈال لیا ہے مکھانے جو ہلکے سے میں نے دردرے پیس لیا ہے مکسی میں اور اب اس کے بعد ڈالیں گے گوند اور یہ ناریل اب اس کے بعد ہم اس میں گوند اور ناریل کو شامل کر دیں تو اب ہمیں کیا اس میں شامل کرنا ہے جو ہم نے ڈرائی فروٹس روست کیے تھے کاجو بادام پستا خروٹ وہ سب شامل کرنے سے پہلے یہ تھوڑے سے موٹے ہیں لٹو بندنے میں تو اس لئے ہم اس کو مکسی میں ہلکا سا پیس لیں گے بس ہلکا سا چلائیں گے تاکہ یہ تھوڑے سے دردرے ہو جائے باقی تھوڑا سا کھڑا کھڑا رکھیں گے کیونکہ اس کا کرنچ آتا ہے نا وہ بہت ہی زبردست لگتا ہے تو اس لئے ہمیں اسے پوری طرح نہیں پیسنا ہے ہلکا سا چلا لینا ہے بس دو تین سیکنڈ کے لئے چلائیے گا پھر چیک کریے گا اس طریقے سے تو اب وہ بھی اس میں شامل کر دیا اور یہ جو دخنی مرچ اور علائچی تھی نا اس کو ہم نے پیس لیا ہے وہ اس میں شامل کر دیا ایک چمچ دخنی مرچ تھی اور یہ ایک چمچ ڈال رہی ہوں میں سونٹ کا پاودر جسے درائی جنچر پاودر بھی کہتے ہیں یہ بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے سردیوں میں خاص کر کے یہ بہت فائدہ کرتا ہے اور اب میں انجیر شامل کر دی رہی ہوں اس میں اور یہ سب ہی مغز بھی شامل کر دیں گے تو اس میں اتنا زبردست ٹیسٹ آنے والا ہے کہ اب یقین نہیں کر سکتے کہ اس میں کیا کیا نہیں شامل شاید ہی کوئی ایسی چیز ہوگی جو میں اس میں شامل نہیں کی ہوگی تو اس کے ٹیسٹ کو اور اس کے فائدوں کو بڑھانے کے لئے بس میں اس میں ہر ایک چیز کا یوز کیا ہے جو کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں تو آپ کر دیجئے بڑی ہا کر کے اس کو مکس اوپر نیچر کر دیجئے جو بھی آپ اس میں چھپک رہے ہیں اس کو ہاتھوں سے ٹھیک کر دیجئے کھول دیجئے اور بڑی ہا کر اس کو مکس کرنا ہے یہ جو آپ بنا رہے ہیں یہ صرف لڈو ہی نہیں یا آپ سوچئے کہ آپ اپنی صحت کو ایک خزانہ دینے والے ہیں اپنی صحت کو ٹھیک کرنے والے ہیں بس سبھی بیماریوں سے دور ہونے والے ہیں اگر آپ بس دیلی ایک لڈو کھانا ہے تو اب جو گوڑ تھا اسے گرم گرم ہمیں ڈال دینا کڑائی کو میں کپڑے سے پکڑ لیا اور گوڑ کو چھان کے ڈال لیں کیونکہ اس میں جو بھی کھوڑا کر کٹ ہوگا وہ سب چھلنی میں آ جائے گا تو اس لئے میں گوڑ کو چھان کے ڈال آ اس میں جو بھی بار بار کھوڑ کر کٹ ہے اور اب ہمیں سے گرم گرم کو ہی مکس کر لیجئے یہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تھنڈے ہونے کے باغ گوڑ جم نے لگ جائے گا تو بس بڑیا کر گرم گرم میں ہی آپ کو مکس کر لینا ہے کیونکہ اب یہ گرم ہے تو اسی لئے میں اسے چمچے کی مدد سے مکس کر رہی ہوں جب یہ ہلکا سا چھونے کے لائک ہو جائے گا تب میں اسے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر گے تو اب اتنا ہے کہ چھونے کے لائک ہے پر ہے گرم کیونکہ لڈو گرم میں ہی بند ہوں تھنڈ ہو جاتے تب لڈو بند میں پرابلم ہوتی ہے تو اب جلدی سے اس کو میں نے ہاتھوں سے بھی مکس کر لیا ہے اور جلدی سے لڈو بنانا شروع کر تے ہے ہمیں فٹا فٹ سے لڈو بنانے ہے اس کے تا کہ یہ تھنڈ بند کر تیار ہو ہیں سب لڈو میں بنا پلیٹ میں رکھ چکی ہوں تو میں آپ کو دکھا دی ہوں کہ لڈو بن کے بلکل ریڈی ہے تو اس میں جو آپ کو نٹ و رنچ وغیرہ دکھیں گے تو یہ دیکھنے میں تو اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بھی الگ سے زائقہ ان کا پروپر کیونکہ یہ ہم نے تھوڑے سی درائی فروٹ تھوڑے سی سابط سابط رکھیں اور تھوڑا سا جو مکس چر تھا وہ میں پلیٹ میں اسے لگا دیا ہے جس کی برفی کی شیپ کٹ کر لوں گی تو لڈو کی شیپ اگر آپ کو بلکل پروپر اس دردرے ہیں تو اس لئے اس کی شیپ مطلب ایک دم آپ گول یا چکنی اس لئے نہیں لگ رہی ہے اگر آپ بلکل اس کو پیس لیں گے تو لڈو بلکل جیسے چکنے چکنے ہوتے ہیں ایک دم پروپر شیپ گول گول بن جائیں گے لیکن ہمیں شیپ سے خیر اتنا کوئی وہ نہیں ہے لیکن ہمیں تھوڑا ٹیسٹ میٹر کر رہا ہے اس لئے ہم نے اس طریقے سے اس کو بنایا ہے تو دیکھئے اتنا زبردست لڈو ہمارے بن کے ریڈی ہوئے تو آپ اس کو ضرور بنائیے اور ان سردیوں میں آپ اس کو ضرور کھائیے آپ کو خود سے محسوس ہوگا کہ آپ کے باڈی میں جو بھی پین ہے تکلیف ہے کھٹنوں کے درد ہے کمر درد ہے جوڑوں کا درد ہے کیونکہ اس میں بہت زبردست انگریڈنٹ ہے وہ ہے گوند جو کی بہت فائدہ کرتا ہے ہڈیوں کے لئے اور ہر چیز کے لئے تو میں تو لڈوں کو اس کنٹینر میں رکھ دے رہی ہوں کیونکہ میں بس اسی کنٹینر میں اس کو فیل کر دیتی ہوں اور یہ کانچ کا ہے آپ چاہے تو کسی میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اس میں سے نکالنا easy ہو جائے گا سب لڈوں کو بھر لڈ لگا دوں گے اور آپ اسے نارمل چلتے پھڑتے بھی کھا سکتے ہیں تو یہ جو لڈوں ہے نا یہ ہر کسی کو کھانے چاہیے اور جو خاص کر کے دیلیوری کے بعد جو لیڈیز ہوتی ہیں اگر وہ کھائیں گی تو جو بھی کمیاں آتی ہیں دیلیوری کے بعد وہ سب دور ہو جائیں گی اور وہ پھر سے پہلے جیسے ہو جائیں گی صحت مند کیونکہ دیلیوری کے بعد کافی کمیاں آجاتی ہیں شریر میں کمزوری محسوس ہوتی ہے بلڈ لاؤس بھی ہوتا ہے تو وہ یہ سب پورا کر دے گا ساری کمیوں کو ساری تکلیف کو ساری اپکی شریر کی سب پریشانی کو سر میں درد رہتا ہے جس کے وہ بھی کھائیں اور اگر بال بہت جھڑتے ہیں بالوں کی بہت پریشانی سمسیہ ہے تو وہ بھی ضرور کھائیں بال بھی گرنا بند ہو جائیں گے لگی ہوں اور ان کے فائدے سنکر آپ کو بہت اچھا لگا ہو تو آپ ضرور اس ریسیپی کو ڈرائے کر گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا کیونکہ آپ کا ایک لائک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اگر آپ چینل پر نئے تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور اپنے فیملی فرنڈز میں ضرور شیئر کیجئے گا تو آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ یوں ہی جوڑے رہیے ہمیں اپنا پلی سپورٹ دیتے رہیے اور ہمارے ریسیپیز کو یوں ہی پسند کرتے رہیے لائک کرتے رہیے تو ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں ٹل دین ٹھیک کیئر بی جزک اللہ خیر اللہ حافظ